الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ازمائن و بعد الذین یقیمون السلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرتهم یقینون وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین لکھتے ہیں اس سے پہلی آج جو سور النمل کی گزری کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے کھلے ہوئی کتاب ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے ہدایت کا ذریعہ ہے اور بشارت دینے کا ایمان والوں کے لیے ایمان والے کون لوگ ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے اب اسی کا ذکر ہے ایمان والے وہ ایمان والے جن کو یہ قرآن جنت کی بشارت دے گا کامیابیوں پر خوشخبری دے گا اور ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر یقین لکھتے ہیں بغیر نماز ادا کیے زکاة دیے اور آخرت پر ایمان والے یقین لکھے بندہ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا کیونکہ ایمان ہی نہیں رہے گا اس کے پاس تو اس قرآن سے ہدایت کیسے پائے گا تو اسی لیے فرمایے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ نماز کو اس کے ارکان واجبات اور شرطوں کے ساتھ ادا کیا جائے جو نماز کی شرطیں ہیں یا اس کے ارکان ہیں جو واجبات ہیں ان کا خیال کیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ ارکان واجبات اور شروط کے علاوہ جن چیزوں سے مکمل ہوتی ہو نماز اور اس میں مزید خوبصورتی آتی ہو جیسے سنتوں کا احتمام کیا جائے تو اب اس طرح سے ایک ہے ادائیگی ایک ہے اس کے اندر حسن پیدا کرنا تو دونوں مطلوب ہے اللہذین یقیمون الصلاة جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں زکاة کو زکاة اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے تذکیہ اس لئے بولتے ہیں کسی کو کسی طلب علم کو یا کسی کو اپنے لئے سفارشی لیٹر چاہیے تو کسی استاد یا شیخ کے پاس جائے گا کہ مجھے تذکیہ دے دیجئے یعنی میرے صحیح اور صاحب سترے ہونے کا ایک طرح سے لیٹر دے دیجئے تو زکاة ہے اسی سے کہ زکاة سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے اس کا عمل پاک ہوتا ہے کیونکہ زکاة صرف اللہ کے لئے دے گا تو اللہ اسے اس کے دریئے پاک ہی دے گا اللہ نے فرمایا خود من اموالہم صدقتاً تطہرہم و تزکیہم بہا آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور اس کے دریئے آپ انہیں پاک کریں گے ان کا تذکیہ کریں گے تو فرمایا کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں زکاة کا حکم ہے عام طور سے لوگوں میں مشہور یہی ہے کہ زکاة کی فرضیت مدینہ مہی لیکن صحیح یہ ہے کہ زکاة کی فرضیت مکہ میں ہوئی لیکن اس کی تفصیل کن چیزوں میں کتنی زکاة نکالی جائے گی یہ تفصیل مدینہ میں نازل ہوئی لیکن نفس زکاة مکہ میں فرض ہو چکی تھی وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ اور وہ زکاة دیتے ہوں اور اس کے بعد آخرت پر یقین رکھتے ہوں نماز اور زکاة یہ دو چیزیں بندے کے لیے خوشخبری کا ذریعہ ہے اور جو حدیث معاذ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ معاذ تو محل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو پہلے انہیں لا علیہ اللہ کی کا دعوت دینا محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا پھر نماز قائم کرنے کی اور زکاة دینے کی یعنی توحید کے بعد اگر کسی چیز میں نعمت اور لذت ملے گی تو وہ نماز اور زکاة ہے اسلام میں بہت سارے چیزیں دھیرے دھیرے فرض کی گئیں لوگ کے رجحان مزاج کو دیکھتے ہوئے فوراں شراب حرام نہیں کی گئی بلکہ پہلے توحید پہ زور دیا گیا نماز کی تاقید کی گئی تو اس طرح سے دھیرے دھیرے چیزیں جب فرض ہوتی ہیں تو آدمی اس کو قبول بھی کرتا ہے ایک اٹھا کوئی بڑا بوجھ لاتے تو آدمی گھبرا جائے گا وَهُمْ بِلْآخِرَتِهُمْ جُوْ قِنُونَ اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہوں آخرت کیا ہے آدمی مر گیا وہی سے اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے قبر کی زندگی تو برزخ کی ہے لیکن آخرت کی زندگی کا اس کو عذاب یا اس کی نعمت ہے اسے ملتی رہتی اچھا ہے تو عذاب برا ہے تو نعمت ہے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ نے تفصیل بتائی شیخ علیہ السلام احمد تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا سے ہم چلے جائیں گے دنیا فنا ہو جائے گی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برے عمل کا برا بدلہ دے گا عذاب ہوگا سامب بچھو کیڑے میں کڑے کٹیں گے اور اچھا عمل ہے تو اللہ کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں ہیں ساری آرام کی اور آسائش کی چیزیں ہوں گی تو وہ لوگ جو نماز اور زکاة کے پابند ہو اور آخرت پر یقین رکھتے ہو وہی لوگ اس قرآن سے ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور وہی لوگ اس قرآن کی لذت اور اس کے لطف کو بھی پا سکتے ہیں اس آیت میں نماز قائم کرنے کی زکاة دینے کی اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مومنوں کی فضیلت بیان کی گئی دوسرا مسئلہ اللہ نے زکاة اور نماز کو ایک ساتھ ملا کر کے دونوں کی اہمیت کو بیان کیا تیسرا مسئلہ زکاة مکہ میں فرض کی گئی چوتھا مسئلہ ایمان کے بغیر عمل کی لذت بندہ نہیں پا سکتا پانچوہ مسئلہ جس طرح نماز کو ذائے کرنے والا ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح زکاة کو وقت پر نہ دینے والا ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے وہ ایمان کا ادھورہ ہوتا ہے چھتا مسئلہ کہ آخرت پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے اور ایمان کا رکھنا ہے ساتھوہ مسئلہ انسان جب اللہ کے فرائض پر ایمان رکھے عمل کا موقع نہ بھی مل پائے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا بدلہ دیتا ہے جیسے زکاة مکہ میں فرض ہوئی اس کی ادائیگی کی تفصیل مدینے میں آئی جو صحابہ فرضیت کی باوجود زکاة نہیں ادا کر سکے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کا پورا بدلہ دے گا اس لئے کی ایمان ہے اور عمل کا موقع نہیں ملا جسی لئے بندہ اگر اسلام لائے اور اسلام لانے سے پہلے یعنی اسلام لانے کے بعد اس کی وفات ہو جائے فوراً تو اس کو بڑا انام اللہ تعالیٰ جنت دے گا بھلے وہ عمل نہیں کر پایا لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو جنت دے گا جیسے غزوہ احد کے زخمیوں میں ایک صحابی اسیرم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیف سعادی ریمیم یہ زخمی حالت میں پائے گئے احد کی جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ اسلام نہیں لائے تھے جب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ تو جہاں پائے گئے تھے زخمی وہاں مسلمانوں کا حصہ تھا تو پوچھا گیا کہ تم کیسے آگئے یہاں پہ مسلمانوں کی طرف سے لڑا رہے ہو کیا قبیلے یا خاندان کی حمایت میں آئے ہو یا اسلام قبول کی لیکن جنگ سے پہلے تھے تم کافر تھے تو کہا نہیں اعلان ہوا اور میں نے اسلام قبول کی اور فوراً جنگ میں کود گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑائی لڑی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح نکل گئی یعنی وفات ہو گئی تو اسلام لائے فوراً شہادت مری اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت مقرر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی کو کہتے ہیں کہ بندے نے عمل کم کیا اور بدلہ زیادہ پایا یہ واحد ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور اللہ نے ان کو جنت دیا اس لئے کہ جب سے اسلام لائے مرنے تک کسی نماز کا وقت ہی نہیں آئے تھا مثلاً صبح آٹھ نو بجے اسلام لائے اگارہ بجے وفات ہو جائے تو کونسی نماز پڑھے گا بندہ تو ایمان جب سچا ہوتا ہے اور عمل کا موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا بدلہ دیتا ہے نہیں عمل کا بدلہ پورا پورا دیتا ہے بغیر عمل کیے سعودیہ میں مکتب جالیات میں ایک مرد تو ایک کوری آدمی آیا قسیم کے جالیات میں برہدہ میں کوریہ ایک ملک ہے کوریہ کا آدمی آیا تیسرے منزلے پہ دعات کی علماء کی آفیسیں ہوتی تھی اور پڑھا لکھا اسلام کی تعلیمات کو اور وہاں آ کر کے شہادت دیا شہدو اللہ علیہ اللہ اسلام کا اقرار کیا بیٹھا تھوڑی دیر اور اس کے بعد یہ ہوا کہ دو چار دن کے بعد آئے گا تو اس کے فائل اس کا کاغذ پتر بن جائے گا سیڑی سے اترا تیسرے منزلے پہ آفیس تھی بیٹھا اسلام قبول کیا اترا سیڑی سے دوسرے پر آیا پہلے منزلے کی سیڑی پہ دھنام سے گر گیا اور وہیں اس کی وفات ہو گئی قانونی طور سے کوئی پروف یا شہادت نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہے کیونکہ اس کا پاسپورٹ کریشن نسلانی کا ہے اس کا اقامہ اس کے سرٹیپکٹ سارے کاغذات زبانی اسلام لائے تھا لیکن مسلمان تھا اور لوگوں کے سامنے گواہی دیا تھا اب اس وقت ایک بڑا مسئلہ تھا کہ جب کوئی مر جائے تو جس ملک کا ہے اس کی ایم بیسی کے آرڈر یا اس کی اجازت کے بغیر دفن نہیں کر سکتے اور وہ بھی ایم بیسی اس کے گھر والوں سے پرمیشن لیتی ہے تو اب چونکہ یہ خود نسلانی تھا کاغذی لحاظ سے اس کی ایم بیسی اس کے گھر والے نسلانی اور عیسائی تھے مگر اسلام قبول کر چکا تھا شہادت دے چکا تھا قانونی طور سے بہت دکت تھی کہ اس کو کیا کیا جائے شیخ عبدالعزیز توعیجری صاحب اس وقت جالیات کے مدیرتے ہمارے انہوں نے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کو فوری طور سے خبر دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور یہ اسلام قبول کر چکا ہے تو جب کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کی جنازہ پڑھ جائے اور دفنایا جائے اس کو کرسٹین یا نسلانی مذہب کے لحاظ سے نہیں کیا جائے گا تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ملک فہد رحمت اللہ علیہ خادم الحرمین شریفین تھے ان سے رابطہ کیا وزارت خارجیہ وزیر خارجہ اس وقت سعود الفیصل صاحب تھے ناوزیر امیر نائف جو وزیر داخلہ تھے یعنی اوپر کے جو وزارہ ہے جن سے جو میٹر متعلق ہے فوری طور سے انہوں نے رابطہ کیا شیخ نے خادم الحرمین سے رابطہ کیا اور انہوں نے اپنے ڈیپارٹ کو حکم دیا اور ساری قانونی کاروائی چند گھنٹوں میں درست کر دی گئی اور اسے اسلامی لحاظ سے جنازہ پڑھا گیا جنازہ کم ہی غیر ملکیوں کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد بہت کم دیکھی گئی تو یہ واقعہ جیسے صحابی کا واقعہ ہے یہ خود کورین کا واقعہ ہے کہ آدمی عمل کم کرتا ہے اللہ اس کو بدلہ زیادہ دیتا ہے کب دیتا ہے ایسی صورت میں کہ الَّذِينَ يَقِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُتُونَ الزَّكَاةِ وَهَمْ بِالْآخِلَتِ هُمْ يُوْقِرُونَ یعنی یقینِ کامل ہو نماز قائم کرتے ہو زکاة دے اور ایمان کی بنیاد ٹھوس ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو عمل کم کرتا ہے اس کے باوجود بدلہ پورا پورا دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عقیدے کی پوختگی اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے عمل میں جو کتاہی ہے اسے دور کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعہی